موویز فیکٹر بوگ سٹور میں جاتی ہے جہاں ایک بوگ اپنے آپ نیچے گر جاتی ہے اور ہیتر کو لگتا ہے کہ ریان اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اس لئے وہ ریان کو وہاں کھوجنے لگتی ہے پر تب ہی ایک شخص مارکس پینے وہاں آتا ہے اور وہ ہیتر پر چاکو سے وار کر دیتا ہے اب ہیتر اپنی جان بچانے کے لئے ریان کے کاؤنٹر پر جاتی ہے پر وہاں ریان نہیں ہوتا تب ہیتر ہیلپ کے لئے پولیس کو کول کرتی ہے پر تب ہی وہ کلر وہاں آ جاتا ہے اور ہیتر وہاں سے بھاگتی ہے پر وہ کلر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے چاکو مار دیتا ہے اسی بیچ ہیتر اس کا ماسک ہٹا دیتی ہے اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کلر اور کوئی نہیں ریان ہے ہیتر کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ریان اسے کیوں کر رہا ہے تب ہی وہاں ایک آفیسر آ جاتا ہے اور وہ ریان کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کی وہی موت ہو جاتی ہے اور ہیتر بھی نہیں بچ پاتی اس آفیسر کا نام نکھ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ انفارمیشن دکھائی جاتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ ریان اس مال میں سات لوگوں کی ہتیا اور کر چکا تھا یہاں ہمیں شیڈی سائٹ شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے یو ایس کی مرڈر کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے وہی سانی ویل اس کے ٹوٹل اپوسٹ شہر ہے کیونکہ اسے سب سے امیر اور سیف سٹی مانا جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان ہتیاو کے پیچھے چڑیل سارا فیئر کا ہاتھ ہے جسے لوگوں نے فانسی لگا کر مار دیا تھا ہمیں ایک سین میں دکھایا جاتا ہے دینہ جانسن کو جس کا حال ہی میں اپنی گل فرنڈ سیم سے بریک اپ ہوا ہے اور دینہ چڑیلوں میں اشواس نہیں کرتی اب وہیں ہم دیکھتے ہیں دینہ کے بھائی جوش کو جو شہر کے دیاز کو جاننے میں اپنا ٹائم بٹاتا ہے اور ہتیاو اور سارا وچ کے بارے میں پتا کر رہا ہے دینہ کے دو سائمن اور کیٹ ٹرکس بیزتے ہیں اب شیڈی سائٹ اور سنی ویل کے بیچ میں ایک فوٹبال میش ہوتا ہے اس لیے شیڈی سائٹ کی ٹیم اور چیئر لیڈر وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں دینہ بھی اس ٹیم کی چیئر لیڈر ہے اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جانے کے لیے نکل جاتی ہے لیکن اس کے بریک اپ کی وجہ سے اس کا موٹ ٹھیک نہیں ہوتا کچھ ہی دیر میں شیڈی سائٹ کی ٹیم سنی ویل پہنچ جاتی ہے جہاں سنی ویل کی ٹیم نے وہاں مرنے والوں کی یاد میں ایک چندھہ انجلی دینے کا پروگرام رکھا تھا جس میں دونوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں تب ہی دینہ کی نظر سیم پر پڑتی ہے جو اپنے بائی فرنڈ پیٹر کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی سیم کو دیکھ کر دینہ بہت اپسیٹ ہوتی ہے جب سیم کو پتہ چلتا ہے کہ دینہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے تو وہ اس سے ملنے آتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کا ڈائی ورس ہو گیا تھا اس لیے وہ سنی ویل میں ہی شفٹ ہو گئی تھی پر تب ہی وہاں دونوں ٹیمز میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سنی ویل والے شیڈی سائٹ والوں کا مزاگ بناتے ہیں اس جھگڑے میں کیڑ بھی زکمی ہو جاتی ہے جس کے کارن وہ بہت گزہ ہوتی ہے اب پیٹر سیم اور اس کے ایک دوست کے ساتھ دینہ کی بس کا پیچھا کرتا ہے اور ان پر بوٹلز پھیکتا ہے جس سے ناراض ہو کر دینہ بھی ایک ٹرنگ کو ان کی کار پر پھیکتی ہے جس سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسی بچ اچانک دینہ کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے ادھر ایکسیڈنٹ میں پیٹر اس کے دوست کو تو کچھ نہیں ہوتا پر سیم کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ زمین پر ہاتھ رکھتی ہے اسے سارا فیر کا ویسن آنے لگتا ہے اب دینہ سیم کو دیکھنے جاتی ہے پر پیٹر اسے دھمکانے لگتا ہے اسی بھی سیم کا خون دینہ اور سائمن پر لگ جاتا ہے اور وہاں ایک پولیس آفیسر نک آ جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں بستاج کرنے لگتا ہے پر کوئی بھی کچھ نہیں بتاتا اب سب کے وہاں سے جانے کے بعد ایکسیڈن والی جگہ سے عجیب آواز آنے لگتی ہے اگلے دن دینہ سیم کو فون کرتی ہے کیونکہ اسے اس کی چنتہ ہوتی ہے جہاں سیم کی ماں کالرڈنٹ کرتی ہے اور وہ دینہ کو اگلی بار فون نہ کرنے کا کہتی ہے کیونکہ دینہ کی وجہ سے ہی سیم کا ایکسیڈٹ ہوتا ہے اور تب بھی دینہ کے گھر کی دور بل بستی ہے جب دینہ باہر جاتی ہے تو اسے دور ایک ماس پہ نے شخص کھڑا دکھائی دیتا ہے دینہ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹر ہے جو اسے پریشان کرنے آیا ہے تب وہ کیٹر کو فون کر یہ سب بتاتی ہے تب کیٹر کے گھر کا شیشر ٹوٹتا ہے جس کے بعد کیٹر اور سائمن ان کے بیٹروں میں چیک کرنے جاتے ہیں جہاں وہ ماسک والا شخص انہیں دکھائی دیتا ہے پر کچھ ہی دیر میں وہ شخص گائب ہو جاتا ہے اب کیٹر دینہ کے گھر جاتی ہے اور اسے جاننے کی کوشش کرتی کہ پیٹر اس کے گھر کیا گرنے آیا تھا پھر یہ سب پیٹر سے ملنے ہسپیٹر لانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں جہاں جو اور سائمن بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں یہاں کیٹر کو بھوک لگتی ہے اس لیے وہ کچھ کھانے کا لینے باہر چلے جاتی ہے ادھر دینہ سیم کو بتاتی ہے کہ پیٹر ان کو پریشان کر رہا ہے جہاں سیم کہتی ہے کہ وہ ایکسٹینٹ کے بعد سے ہی اس کے ساتھ ہے اتنے میں پیٹر بھی وہاں آ جاتا ہے اور تب ہی وہ ماس پینا شخص پیٹر کی ہتیا کر دیتا ہے اور اس سیم کو ماننے آتا ہے جہاں سیم اور دینہ وہاں سے بھاگتے ہیں ان کو بھاگتا دیکھ جوش سائمن اور کیٹ کو کچھ سمجھ نہیں آتا پر اتنے میں ہی وہ ماس پینا شخص ان کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے پر ان کو خوش نہیں کرتا اب یہ سب اس ہسپیڈل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دینہ اور سیم ایک کاؤنٹر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ماس میں ان نے وہاں کی نرس کو مار دیا ہے اور وہاں ایک ڈاکٹر کی بھی وہ ہتیا کر دیتا ہے اور اب وہ سیم پر حملہ کرتا ہے جہاں دینہ اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اسی بھی جو شخص کا ماس پیٹر جاتا ہے اب دینہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شخص ریان ہوتا ہے اب یہ پانچوں کے ایمبلنس میں ان وہاں سے چورا کر بھاگتے ہیں اور پولیس سٹیشن جاتے ہیں جہاں دینہ اور سیم پولیس کو بتاتے ہیں کہ ہسپیٹل پر حملہ ہوا ہے اور وہ ماس میں ریان ہے تب پولیس ان کی باتوں کو وشاست نہیں کرتی کیونکہ ریان مر چکا تھا اور آفیسر نیک نے خود اسے گولی ماری تھی تب دینہ وہاں ایک آفیسر کی گنچورہ لیتی ہے اور دونوں باہر آ جاتے ہیں ادھر سائمن ٹائلٹ کرنے جاتا ہے جہاں ایک لڑکی کو وہ کوئی گانا گاتے ہوئے سنتا ہے اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ لڑکی اپنے ہاتھ کی نس کاٹ رہی ہوتی ہے اور وہ سائمن پر ریزر سے حملہ کر دیتی ہے تب ہی پیچھے سے دینہ اس لڑکی کو شیوٹ کر دیتی ہے پر وہ لڑکی مرتی نہیں اب یہ سب ایمبلنس میں فشمہ سے بھاگتے ہیں اور ان کے گھر پوزتے ہیں جہاں سائمن سب کو بتاتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی پرانا گانا گا رہی تھی اور جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے ریزر سے اس پر حملہ کر دیا تب یہ سنکر جوش کو سمجھ آ جاتا ہے اور وہ ان کو ایک نیوز کی کٹنگ دکھاتا ہے اور وہ لڑکی شیڈی سائیڈ کی کیلر تھی جس کا نام روبی تھا جس نے نائنٹی سکٹی فائٹ میں گانا گاتے ہوئے خود کے بائی فرم کو مار دیا تھا اس کے بعد جوش ان کو الگ الگ سالوں کی کئی نیوز دکھاتا ہے جس میں شیڈی سائیڈ میں ایچی حادثے ہوتے رہتے تھے اور ان سب کو سارا فیر پوزت کر کے کیلر بنا دیتی تھی اور جوش ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سارا فیر کو سسٹین سسٹی سکس میں ٹاؤن کے لوگوں نے فانچی لگا کر مار دیا تھا کیونکہ وہ کالے جادو کرتی تھی اس کے بعد سارا فیر نے لوگوں کو پوزت کر کیلر بنا دیا اور اس طرح وہ اپنا بتلے لے رہی ہے تب سیم انہیں بتاتی ہے کہ ایک سیڈنٹ والی جگہ پر اس نے اس ڈائین کو دیکھا تھا اب یہ سب اس جگہ جاتے ہیں جہاں اسی زمین پر انہیں سارا کی قبریں ملتی ہیں اور وہ زنجیر کھیجتے ہیں جہاں سارا فیر کا نام لوگ پر رہتا ہے اور اس کا اسکل بہار آ جاتا ہے جس کو سیم نے گلچی سے توڑ دیا تھا اب انہیں لگتا ہی قبریں خراب کرنے کی وجہ سے شیڈی سیڈ کی کیلر ان کے پیچھے پڑے ہیں اور اگر وہ قبریں تھیک کر دیتے ہیں تو شاید وہ کیلر ان کا پیچھا چھوڑ دیں اور اس لیے وہ سارا فیر کی قبریں پھر سے تھیک کر دیتے ہیں پر تب ہی سیم ایک ہڈی پر ہاتھ رکتی ہے تو اس کی ناکھ سے کھون بینے لگتا ہے اور اس سے سارا فیر کا ویزن آنے لگتا ہے تب ہی شیڈی سیڈ کا ایک کلر ان پر حملہ کرنے آتا ہے پر وہ جوش کے سامنے سے نکل جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں کرتا اور وہ سیدھا سیم پر اٹک کرتا ہے پر دینا اسے بچا لیتی ہے اب یہ سب وہاں سے بچ کر بھاگتے ہیں اور سیم بتاتی ہے کہ وہ اسے مارنے آیا ہیں تب گیٹ کہتی ہے کہ اگر اس آئے تو وہ ان کے گھر کیا کرنے آئے تھے پھر سب نوٹیس کرتے ہیں کہ ایک سیڈن کے سامنے دینا کی جوتے اور سائیمن کی ٹی شیٹ پر سیم کا کھون لگا تھا اور اس لیے سیم کا کھون سنگ کر اس پر اٹک کر رہے ہیں تب یہ سب ان کیلرز کو مارنے کا ایک پلان بناتے ہیں اور پہلے یہ سب اپنے کپڑے بدل لیتے ہیں جس پر سیم کا کھون نہ لگا ہو اور اس کے بعد جوش سیم کے کھون کو پورے فلور پر لگا دیتا ہے اور اس کے بعد سیم اپنے آپ کو ایک باتھرون میں بند کر لیتی ہے اس کے بعد سب ہی کیلرز سیم کا کھون سنگتے ہوئے وہاں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیم باتھرون میں لگے وینٹیلیشن سے باہر آ جاتی ہے اور یہ سب ان کیلرز کو اندر بن کر آگ لگا دیتے ہیں اور سب ہی کیلرز اندر جل کر مارے جاتے ہیں اب جب یہ سب اندر جاتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں سے پڑ گئے ہیں اور اگر ہمیں اپنی جان بچانا ہے تو سیم کو مرنا ہوگا اس پر سب سے مت ہو جاتے ہیں پر ڈینہ نہیں پر پھر بھی سیم کہتی کہ یہ سب صحیح ہے اور میری وجہ سے تم اپنی جان نہیں دوگے اور پھر وہ اندر چلے جاتی ہے جہاں ایک کیلر اسے مارنے آتا ہے پر ڈینہ اسے بچا کر اس کیلر کو بند کر دیتی ہے اب جوش ہوا ایک نیوز پیپر کی کٹنگ دکھاتا ہے جس میں اسے سینڈی برمن کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کیمپ نائٹ ونگ میں ہوئے حادثے میں زندہ بچی تھی جوش کو اسے لگتا ہے کہ وہ سینڈی برمن کا نمبر ڈھونڈ کر اسے کال کرتے ہیں پر سینڈی کال ریسیو نہیں کرتی اور ڈینہ کو میسج چھوڑنے کو کہا جاتا ہے تب ڈینہ اس پر میسج چھوڑ دیتی ہے تب سین اس نیوز کو واپس دیکھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سینڈی کی سینڈی کو ڈرکس دے کر مارنے کا پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد سب سینڈی کا کھون اپنے کپڑوں پر لگا کر ان کیلرز کا دھیان بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سینڈ پر ان ڈرکس کا اثر ہو اور وہ مر جائے اور اس کے بعد ڈینہ اسے پھر زندہ کر سکے اب جب سینڈی اپنا ڈرکس کا آخری ڈوز لے رہی ہوتی ہے تب کلر وہاں آ کر ان پر اڈک کر دیتا ہے اور ایک کلر کیٹ پر اڈک کر اس کو مار دیتا ہے وہی سائمن بھی اپنی جان ایک دوسرے کلر سے گوا دیتا ہے تب دینہ سینڈ کو پانی میں ڈوبو کر مارنے کی کوشش کرتی ہے اب ایک کلر جوش کا پیچھا کرتا ہے وہ کلر جوش کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سینڈ کی موت ہو جاتی ہے اور وہ سب ہی کلر گائب ہو جاتے ہیں اب دینہ سینڈ کو وہ ڈرکس انچیکٹ کرتی ہے جس تے کہ سینڈ کی سان سے واپس آ جائیں اور تب سینڈ زندہ ہو جاتی ہے پر تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور تینوں کو کسٹیڈی میں لے لیتی ہے جہاں یہ تینوں جھوٹا بیان دیتے ہیں پر نیک بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب بے قصور ہیں اور اس لئے وہ سب کا ذمہ دار کیٹ اور سائمن کو بنا دیتے ہیں اور یہ سب دیہا ہو جاتے ہیں وہی سینڈ کی مدر دینہ سے سینڈ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں پر سینڈ دینہ کے ساتھ رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اب سیم اور دینہ اپنے گھر پر ٹائم سپینٹ کرتی ہیں جہاں سینڈی برمن کا کال دینہ کو آتا ہے اور وہ پوچھتی کیا تم سب ابھی زندہ ہو تو دینہ اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے سب صحیح کر دیا ہے پر سینڈی انہیں کہتی ہے کہ سارا فیر اپنے رولز خود بنا دی ہے اور وہ آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی تب ہی ہمیں ایک ویزن دکھایا جاتا ہے جہاں ایک گفہ میں ایک لیڑی کچھ ورچویل پرفارم کر رہی ہوتی ہے اور وہاں ایک پتھر پر سبھی کلرز کا نام لکھا ہوتا ہے اور اب سیم کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں مطلب سارا فیر نے سیم کو بھی پوزیسٹ کر لیا ہے اور تب ہی سیم دینہ پر کسی نکلی چیز سے حملہ کر دیتی ہے تب دینہ سمجھ جاتی ہے کہ سیم بھی پوزیسٹ ہو کر شیڑی سیٹ کی کلر بن چکی ہے ادھر جوش اپنے سسٹم پر کچھ ریک کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی دینہ اس کے پیچھے آتی ہے اور وہ دینہ کو زکمی دیکھ کر چوک جاتا ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینہ نے سیم کو پان دیا ہے اور وہ سیم سے پرومیس کرتی ہے کہ وہ اسے بچائی گی اور فرینڈز فیر اسٹریٹ پارٹ ون یہی انڈ ہو جاتا ہے اب اس کے اگلے پارٹ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ دینہ سینڈی بربن کے پاس جائے گی اور وہ نے اپنی سٹوری بتائی گی کہ کیسے اس کے سسٹر نے ان سب میں اپنی جان گوائی اور وہ کیسے بچی تو فرینڈز فیر اسٹریٹ پارٹ ون میں ہمارے چینل پر اسپلین کروں گا اور اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو یہی انڈ ہوتا ہے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کریں تو میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور میں آپ سے ملوں گا ہماری نیکس ویڈیو میں till then good bye